محمد ہمارے بڑی شان بالے اللہ کے اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت یہ پوری شریعت کا جو ہے وہ خلاصہ ہے اس لئے قرآن اور حادیث میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اور اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزَ فَوْزَنَ عَظِيمًا اگر امت میں یہ دو چیز زندہ ہو جائیں اللہ کے اطاعت اس کے محبوب کے اطاعت تو یہ امت دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اطاعت کا تعلق جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہے جس کی محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی نافر بانی ہوتی ہے تو اللہ کی اطاعت انہیں نصیب ہوگی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انہیں نصیب ہوگی جن کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت ہوگی تو محبت جو ہے وہ اطاعت کی جو ہے وہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاثر ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے یہ پورے دین پر چلنے کا ذریعہ اور سبب ہے اللہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے ذرائع جو ہے وہ کیسہ رہیں ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ حمدِ باری تعالیٰ ہے قنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی صحابہ نے اپنے اشعار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اللہ کی تعریف کی اب صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے باقیدہ مبر جہے وہ رکھواتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسان یہ کافروں نے میری مزمت میں اشعار کہیں ہیں تم ان کا جواب دو اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی حسان کی مدد کرتے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے یعنی جبرائیل کے ذریعے سے اللہ حسان کی مدد کرتے ہیں اس معاملے میں کہ کافروں نے جو آپ کے جو ہے آپ کے جو ہے نامناسب اشعار کہے ہیں حسان تزلان ہوں اشعار میں جو ہے ان کا جواب دیں اس کے لئے اللہ جبرائیل کے ذریعے سے حسان کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے تو ایک زمانہ تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہ ہم کو مانتے ہیں نہ ناد کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے ان کی کوششوں کو قبول فرمائے کتنے لمبے لمبے سفر کر کر یہ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ان کی آمد نے ہم سے اس دھبے کو جو ہے وہ دھو دیا ہے کہ نبی ان کی اہمی ہم پڑھی جاتی ہے اور ان کے اہمی جو ہے وہ نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو یہ اللہ اس کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے اور وہ محبت جو ہے وہ سبب وہ ذریعہ ہے اللہ کے قرب اور اللہ کے رسول کے جو ہے وہ قرب کا تو یہ ہم جو بیٹے ہیں اس لئے نہیں کہ صرف چلو مزہ آ جائے گا کچھ جو ہے ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے محبت اپنی دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اسی محبت جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے وہ کھڑا کر دے ایک تو صرف محبت ہے نا ایک حقیقی محبت ہے اس لئے کہ شاید نے کہا کہ محبت کا ذابطہ یہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کے اطاعت کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے اور سرم محبت ہو وہ اطاعت کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں بن سکتی ہے تو یہاں بیٹھیں عبادت سمجھ کر اور جو ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے یہ ذریعہ ہے ہمیں اپنے مقصد انسانیت پر جو ہے وہ آنے کا اور یہ ہمارا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے کہ اللہ ایمانوں کے زندگیوں میں ان کی محنتوں میں ان کی کوششوں میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جاگتی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دلوں کے اندر جاگتی ہے اللہ مجھو اور آپ کو اپنی محبت ہوئی تاتا ہے حمد ہمارے بڑے شان والے شان والے